اشتریلیا کے خلاف ملی ونڈے سیریز میں ہار کے بعد اب پورا دیش آئی پیل کے رنگ میں رنگنے والا ہے چاہے کرکٹرز ہو یا پھر فانز ہر کسی کو آئی پیل کا بے سبری سے انتظار ہے حالانکہ دو مہینوں تک چلنے والے آئی پیل سے پہلے تیم انڈیا کے کپتان روہت شرمانی لاشاری دکھائی ہے کنگارووں سے ملی ہار کے بعد کپتان روہت نے پریس کانفرنس میں نراشہ ظاہر کی ہے ساتھ ہی روہت نے آئی پیل کے دوران کھلاڑیوں کے ورکلورڈ مینیجمنٹ پر بھی بڑا بیان دیا ہے وولٹس چیمپینشپ سے پہلے بھارتی کھلاڑی لگتار دو مہینوں تک آئی پیل میں ویست رہنے والے ہیں اس سال ہندوستان میں ہی ونڈے ورلکپ بھی کھیلا جانے والا ہے اور یہ دونوں ہی ٹونمنٹ جیتنے کے لیے کپتان روہت کو فٹ کھلاڑیوں کے ضرورت پڑے گی اس دوران جب کپتان روہت سے پریس کانفرنس میں یہ پوچھا گیا کہ آئی پیل کے دوران بھارتیہ کھلاڑیوں کا ورکلورڈ مینیج کیا جائے گا یا نہیں تو انہوں نے پترکاروں کو تڑکتا بھڑکتا جواب دیا انہوں نے کہا کہ بھارتیہ ٹیم مینیجمنٹ نے کھلاڑیوں کے فٹنس پر چنتہ ظاہر کی ہے حالانکہ آخری فیصلہ آئی پیل فرنچائزی کے مالکوں کو لینا ہے سب کچھ ٹیم فرنچائزی کے ہاتھ میں ہے انہوں نے کھلاڑیوں کو کھریدا ہے ہم نے کچھ سنکیت دیئے ہیں ٹیموں کو کھلاڑیوں کی فٹنس پر کچھ سیما باندھی ہے لیکن انت میں اس کا فیصلہ فرنچائزی کے مالکوں کو لینا ہے اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ کھلاڑی اس کا فیصلہ کریں انہیں اپنے شریر کا دھیان خود ہی رکھنا ہے ہر کوئی ویسک ہے اپنے باڈی کو خود ہی دیکھنا ہوگا اگر انہیں لگ رہا ہے کہ ان پر زیادہ لوڈ پڑ رہا ہے تو پھر انہیں بات کرنی ہوگی اور ایک دو میٹ سے بریک لینا ہوگا روہت شرمن اس کے بعد وہ سچائی بتائی جو ہر کسی کو پتا تو ہے لیکن ماننے دنیا کے سامنے یہ بات کہنے سے ہر کوئی درتا ہے پریس کانفرنس میں ورکلوڈ مانیجمنٹ کے بارے میں بات کرنے کے بعد روہت نے کہا کہ انہیں نہیں لگتا کہ آئی پیل فرنچائزی اور ان کے مالک کھلاڑیوں کا ورکلوڈ مانیج کریں گے روہت نے سیدھے طور پر اپنی لاچاری ظاہر کی ہے آئی پیل فائنل کے ٹھیک چھے دن بار دیولو ٹی سی کا فائنل مقابلہ کھلا جائے گا انگلینڈ میں بھارتیہ ٹیم کو آسٹریلیا کا سامنا کرنا ہے ایسے میں اگر آئی پیل میں کھلاڑیوں کا ورکلوڈ مانیج نہیں کیا جاتا تو پھر ٹیم انڈیا کو لگتار دوسری ورٹس چیمپینشپ کے فائنل میں ہار کا سامنا کرنا پڑے گا